بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر جواد مصطفیٰ ایک نئی ویڈیو ایک نئی لیکچر کے ساتھ اس کے لئے آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز یہ آپ کی انپوٹ ڈیوائسز کی تیسرے کڑے گری ہے ہم انپوٹ ڈیوائسز کو لاسٹ ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہیں وہ ڈیوائسز جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا اور انسٹرکشن انٹر کرتے ہیں وہ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز کے حلاتی ہے ہم نے اس کی تین کٹیگریز دیکھی کی بورٹ بھی ہم پڑ چکے پوائنٹنگ ڈیوائسز پڑ چکے لاسٹ کٹیگری سوس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز جو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے سوس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز ہوتی کیا ہے ہم نے انپوٹ کی دو ٹائپس پڑی تھی ڈاریکٹ انپوٹ اور انڈاریکٹ انپوٹ بسکلی ڈاریکٹ انپوٹ کرنے کے لیے آپ کی سوس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں سوس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز پروائیڈ میتھرڈ فور اینٹرنگ ڈیٹا مور پکلی اینڈ ایفیشنٹلی دیس ڈیوائسز یوز آلائٹ بیم تو سکین انپوٹ ڈیٹا ان کنورٹ انٹو الیکٹریکل سگنل الیکٹریکل سگنل آتا دن سینڈ ٹو دا کمپیوٹر فور پروسیسنگ یعنی یہ ڈیٹا کو سکین کر کے ڈاریکٹلی کمپیوٹر میں سینڈ کرتی ہیں ہمارے پاس دیفرنٹ ٹائپس آف سکینڈ ڈیوائسز یعنی سوس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز ہیں بارکوڈ ویڈر ایم آئی سی آر او ایم آر او سی آر مینٹک سٹریپ کارٹ سمارٹ کارٹ فیکس مشین ایمیجنگ سسٹم آرڈیو ویڈیو ڈیوائسز دیجٹل کیمرا ہر ایک کو ایکسپلین کرتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں نمبر ون بارکوڈ ڈیڈر بارکوڈ ڈیڈر زیبرا سٹریپ مارس ہوتے ہیں جو آپ کے ہر پروڈکٹ کی بیک سائٹ پر ہوتے ہیں کچھ ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں بیسیکلی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد اس تمام انفرمیشن اس میں سٹور ہوتی ہے اس پروڈکٹ کی بارکوڈ کہلاتے ہیں وہ جو کوڈ ہوتا ہے تو بارکوڈ ڈیڈر اس کوڈ کو ریڈ کرتا ہے اور اس کی تمام انفرمیشن ڈائریکٹلی کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرتا ہے نمبر ٹو اس مارک اینڈ کریکٹر ریکنگنیشن ڈیوائس جسے ہم ایم آئی سی آر کہتے ہیں ایم آئی سی آر اسی آر اسی آر نمبر لکھا ہوتا ہے اسی ایک سے ہوتا ہے پرٹیکولر ڈیوائس ہوتی جو اسے ریڈ کرتی ہے اور فردر پروسیسنگ کے لیے کمپیوٹر میں اس کی انفرمیشن بناتی ہے او ایم آر او ایم آر سٹینڈس فور آپٹیکل مارک رکھے گنیشن آرمیڈ ڈیوائس ریڈ ہینڈ ڈران مارک سچ ایس مال سرکل ریکٹینگل جو جیسے کہ آپ کا جو بھی اب ببل شیٹ ہے اس کا مقصد تو یہی تھا کہ او ایم آر کے ذریعے اسے ریڈ کیا جائے خیر ابھی تک ہمارے بورڈ میں تو ایسا ایمپلیمنٹ نہیں کروایا گیا لیکن اور جو ٹیسٹ ہوتے ہیں گریز سیٹ اس کے علاوہ انٹی ایس وغیرہ وہ او ایم آر کے ذریعے ریڈ کرتے ہیں اس کا ریسٹ جنریٹ کرتے ہیں او سی آر آپٹیکل کریکٹر کنیشن کنسسٹ آف او سکینڈ اور ساپویر تسکین رید ایمیج کمپیوٹر تسکین کنگ ایمیج انٹو ایمیج تسکین کسی بھی ایمیج کو آپ تسکین او سی آر کے ذریعے کنورٹ کر سکتے ہیں میکنیٹک سٹر کارڈ ہے ایسے آف میکنیٹکل انکورد ڈائٹا on اس پیت they are used for personal identification during driving in the stores at public جو کارڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے مینگنیٹک سٹرپ کارڈ پر بنتے ہیں سمارٹ کارڈ جو ہے آپ کے کریڈٹ کارڈ کے سائز کا ہوتا ہے اس میں مایکرو پروسیسر ایمیڈڈ انفرمیشن ہوتی ہے جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اور وہ انفرمیشن ایکسینج کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے فیکس ماشین اب تو یہ استعمال نہیں ہوتی ایک آلڈ ٹیکنولوجی ہے جو یہ ٹیلی فون کے ساتھ اٹیج ہوتی تھی اور یہ فیکس یعنی ڈیٹا ٹرانسفنگ کے لئے استعمال ہوتی تھی دو اس کے ٹائپ تھی نمبر ون ڈیڈیکیٹ فیکس ماشین اور فیکس ڈاکومنٹ جو ہیں اسے دیکس مارڈن کے ذریعے بھی ہم سینڈ کرتے تھے ایمیڈنگ سسٹم آپ کو پتہ جتنے بھی آپ کے پاس سکیننگ سکیننرز ہے وہ آپ کی ایمیج کو ریڈ کر کے ڈیریکٹلی کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرتا ہے آڈیو انپٹ ڈیوائس آڈیو انپٹ ڈیوائس کے لئے جو کومن انپٹ ڈیوائس ہے وہ مائکرو فون مائک جس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہیں ویڈیو انپٹ ڈیوائس آپ کو پتہ ہے آڈیو میں صرف وائس ہوتی ہے ساؤنڈ ہوتا ہے جبکہ ویڈیو جو ہے آپ کے پاس آڈیو اور ایمیجز کا کمبینیشن ہوتا ہے فیلم انڈ ویڈیو ایمیجز فام ویسی آر کمپوٹر انڈ کنورٹ انٹو ڈیجیل فام ویڈ دا ہلپ آف آف سپیشل ڈیجیٹائزنگ کارڈ اس کی بھی دو ٹائپس ہیں فریم گریبر ویڈیو کارڈ فل موشن ویڈیو کارڈ فریم گریبر ویڈیو کارڈ کن کپچر انڈ ڈیجیٹائز only a single frame at a time جبکہ فل موشن ویڈیو کارڈ میں up to 30 frame per second جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں ڈیجیل کیمرہ ڈیجیل کیمرہ جو ہے آپ کے پاس input device پھی ہے کیونکہ اس پہ screen ہوتی ہے اس لئے اسے input output device بھی consider کرتے ہیں یہ ڈیٹا کو ڈیریکٹلی اپنی میمیری میں جو آپ ایمیجز ہوتی ہیں اسے store کرتا ہے اور ڈیریکٹلی کمپیوٹر میں بھی state recent transfer کر سکتے ہیں تو یہ تھی آپ کی source data and devices مزید ویڈیوز کے لیے مزید lectures کے لیے المصطفیہ چینل کو subscribe کریں المصطفیہ چینل پہ جائیں اور یہاں پہ subscribe option پہ click کریں تاکہ آپ کا المصطفیہ چینل سبسکرائب ہو جائے thank you